بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ سرکہ پہ ہے یعنی سیکشن 378 تازیرات پاکستان پہ سرکہ بیسکلی پانچ بیسک انگریڈینٹس پہ اس کا جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پانچ بیسک انگریڈینٹس ہیں سیکشن 378 تازیرات پاکستان ان پانچ انگریڈینٹس کو بیان کرتی ہے جس میں نمبر ایک بددیانتی سے نمبر دو مالمن کولا نمبر تین قبضے سے نمبر چار رضا مند کے بغیر اور نمبر پانچ مال کی جگہ کو تبدیل کرنا یعنی 378 یہ کہتی ہے کہ سرکہ کیا ہے سرکہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے کسی بھی مال کو بددیانتی کی نیت سے اس کی جگہ سے تبدیل کرنا اس کی رضا مندی کے بغیر ایسا مال جو کہ اس کے قبضے میں ہے اور یعنی اس مال کے اوپر اس مالک کا قبضہ موجود ہے اس مال کو اس کے قبضے سے لے جایا جائے اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ 378 کے تحت سرکہ ہے یعنی جس کو ہم دوسرے لفظ میں چوری بھی کہتے ہیں سرکہ کے پانچ انگریڈینٹس کو کیسے بیان کیا جاتا ہے اس میں نمبر ایک پہ ہم کہیں گے بددیانتی یعنی ایسی نیت ہے جو کسی شخص سے کسی مال کے اس کے قبضے سے لینا یعنی بددیانتی کی نیت سے یعنی اس شخص نے جو ہے وہ کسی شخص کو نقصان بیجا دینے کے لیے اور خود کو فائدہ بیجا حاصل کرنے کے لیے ایسا مال حاصل کیا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بددیانتی کی نیت ہے یعنی اس نے ایسا کام ڈس آرنسٹ لی کیا ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے مال منکولہ یعنی مال منکولہ ایسا مال جو کہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جایا جا سکے اسے مال منکولہ کہتے ہیں یعنی سرکہ کے جرم کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ مال کا منکولہ ہونا بھی ضروری ہے نمبر تین پہ ہم نے بات کی کہ قبضے سے قبضے سے کسی مال کا لے جانا جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کسی شخص سے کوئی مال اس کے قبضے سے لے جائے جائے یعنی ایسا مال جو کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جو کہ کسی شخص کے گھر کے باہر پڑا ہے یا اس کی چھت پر پڑا ہے یا اس کے سہن میں پڑا ہے تو کس مالک کی مال کے پاس موجودگی کا نہ ہونا اس بات کے اس کے قبضے کو ختم نہیں کرتا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مال پر مالک کا قبضہ بدستور قائم ہے اگر وہ پاس موجود نہیں بھی ہے لیکن ایسا مال جو کسی بھی جگہ پر بغیر کسی مالک کے یا قبضے کے بغیر ہے جیسے راستے میں یا چلتے بھرتے یہ جانور جو ہیں وہ جگہ جگہ پر موجود ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مال پر کسی شخص کا قبضہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ اس کا اس کا سرکہ بھی ممکن نہیں ہے لیکن جہاں پر قبضہ ہے وہاں پر ہی اسی مال کا سرکہ ممکن ہے چوتھی چیز جو ہے وہ اس میں ہے کہ اس شخص سے مال جو لیا گیا وہ اس کی رضا مندی کے بغیر لیا گیا ہو یعنی کسی بھی طرح کی جو رضا مندی ہے وہ حاصل نہ کی گئی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ وہ سرکہ کے جرم کے لیے یہی کافی ہے کہ اس مال کو اس شخص کی رضا مندی یعنی مالک کی رضا مندی کے بغیر لے لیا گیا اور جگہ کا تبدیل کیا جانا ضروری ہے یعنی پانچویں جو اس میں مین انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جگہ کا تبدیل کیا جانا ضروری ہے یعنی مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گیا جیسے کہ اگر ایک ملازم نے الماری میں سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس انگوٹھی کو جو ہے دروازے کی اوٹ میں چھپا دیا اس نیت سے کہ موقع ملتے ہی وہ وہاں سے اس کو نکال کر لے جائے گا تو اتنا سا بھی کسی چیز کا ہلا دینا بدیانتی کی نیت سے تو یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس نے سرکہ کے جرم کا ارتکاب کیا ہے 379 میں اس کی سزا ہے یعنی 389 تازیرات پاکستان میں اس کی سزا ہے جو کہ جو کہ تین سال تک ہو سکتی ہے جو کہ تین سال تک ہے یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں دی جائیں گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کسی رہائشی مکان وغیرہ سے سرکہ کا ارتکاب کرنا یعنی دفعہ تین سو اسی تازیرات پاکستان جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مال اس کے رہائشی مکان یعنی کسی امارت خیمہ کشتی یا کسی ایسی جگہ سے جو کہ رہائش کے کام آتی ہو یا کسی مال کو بہفاظت رکھنے کے کام آتی ہو اگر کوئی شخص وہاں سے کسی مال کو لے جاتا ہے اس مال کو وہاں سے چوری کرتا ہے یعنی سرکا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ تین سو اسی کے تحت قابل سزا جرم کہلائے گا تو یہاں پر جو سزا ہوگی اس شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ سات سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اس کے ارابعہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی کلرک یا ملازم جو ہے وہ اگر چوری کا ارتکاب کرتا ہے سرکا کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اسے کس دفعہ کے تحت سزا دی جائے گی یعنی ملازمین یعنی کلرک ملازم ایسے ملازم جو گھریلو یا کسی دفتر میں بطور ملازم کے رکھے جاتے ہیں اگر وہ وہاں سرکا کا ارتکاب کرتے ہیں تو 381 تین سو اکاسی تازیرات پاکستان جو ہے وہ اس کے لئے سزا کو مخصوص کرتا ہے اور اس میں جو سزا دی جائے گی وہ اس شخص کو وہ سات سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں موٹر کار اور موٹر گاڑیوں وغیرہ کا سرکا بھی اسی چپٹر کے تحت آتا ہے اور اس میں جو ہے وہ موٹر کار اور موٹر گاڑیوں کا سرکا جو ہے وہ 381 تازیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بدیانتی کی نیت سے کسی شخص کی کوئی موٹر کار موٹر گاڑی یا پھر کوئی الیکٹرک وارٹر موٹر پمپس جو ہیں وہ یا پھر جو ہے ٹرانس فارمر کی چوری کرتا ہے تو وہ 381 تازیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم کا ارتکاب کرتا ہے